السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے پیش کرنا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 256 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اقراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت العثقہ لن فصام لہا واللہ سمیعن علی بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان دوسرے لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں اپنے مذہب میں اپنے دھرم میں لے کر کے آتے ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں اور حقیقی مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا شریعت یہ کہتی ہے قرآن یہ کہتا ہے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں یہ آیت کریمہ کس موقع سے نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پس منظر اس کا کیا ہے مدینہ کے اندر انسار رہا کرتے تھے کچھ انسار کے نوجوانوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا کرسچن ہو گئے وہ بعد میں یہ انسار جب مسلمان ہوئے تو ان لوگوں کی یہ خواہش ہوئی کہ یہ لوگ اپنے نوجوانوں کو بھی اسلام کے اندر لے آئیں اور ان لوگوں نے زبردستی کوشش کرنا شروع کر دیا جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے تم مسلمان ہو گئے ہو تو زبردستی اپنے گھر والوں کو اسلام میں لانے کی کوشش نہ کرو تم مسلمان ہو تو اپنے کسی جان پہچان والے کو زبردستی اسلام میں لانے کی کوشش نہ کرو کیوں اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی ہدایت کیا ہے یہ واضح ہو چکا ہے گمراہی کیا ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے اور اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو تاغوت کا انکار کرے تاغوت کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر کے اسے تاغوت کہا جاتا ہے تو جو شخص تاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آئے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى تو گویا کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوط کڑے کو پکڑ لیا لن فِسَامَ لَهَا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کسی کو زبردستی تم اپنے دین میں داخل نہ کرو کسی کو زبردستی کلمان نہ پڑھاؤ اگر کوئی مسلمان یہ غلطی کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے یقینی طور سے وہ غلط کر رہا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور پوری زندگی پوری تاریخ پوری صیرت کا آپ مطالعہ کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی موقع سے کسی بھی انسان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا کہ کلمہ پڑھو ورنہ مار دیے جاؤ گے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ اسلام کی جو ہے خوبیوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اسلام یہ میسج دیتا ہے نہ ہی اسلام یہ پیغام دیتا ہے اس لیے کی اگر آج کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دو گے ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے لیکن کل کو پھر وہ مکر جائے گا کل کو پھر وہ پلٹ جائے گا لیکن جو بندہ اپنی سمجھ اپنی عقل اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے تاغوت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اسلام میں آنے کے بعد مضبوطی سے جم جاتا ہے استقامت اختیار کر لیتا ہے پھر دنیا کی کوئی بھی شے کوئی لالچ کوئی حرص کوئی مال و دولت کوئی بھی عہدہ اور منصب اسے اس کے دین مذہب اور اسلام سے واپس اسے لے کر کے نہیں جا سکتا اسی کو اللہ نے کہا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى جو بندہ خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کر کے کرتا ہے وہ مضبوط کڑے کو تھامتا ہے لنفسامالہا جو کبھی ٹوٹتا نہیں جو کبھی پلٹتا نہیں اور جس کے اندر واپسی کی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا اور یہ جو کونسپٹ لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہا ہے یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان زبردستی کسی کو کلمہ پڑھواتے ہیں یہ غلط سوچ ہے یہ غلط باتیں پھیلائی جا رہے ہیں اور اگر کسی مسلمان نے کسی کے تعلق سے یہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو دین مذاب اور شریعت کی پہچان اختیار کرنے اور پھر اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن